ایبی سوٹ کے سٹارٹنگ میں ہم لوگ ایک سکول کو دیکھتا ہے جہاں پہ جنگ فینگ ہمارا مین کریکٹر وہ سو رہا تھا اس کا ٹیچر اسے مار کے اٹھانے کی کوسس کرتا ہے اور وہ اٹھتا تو ہے پر اٹھتا ہی وہ کہتا ہے کون مجھے مارنے کی کوسس کر رہا ہے اور یہ کہہ کہ اپنا ہاتھ کہیں پہ مار دیتا ہے اور تم دیکھی سکتے ہو کہاں پہ اس کا ہاتھ چلا گیا ہے اس وجہ سے ٹیچر بھی گسے میں آجاتا ہے اور وہ اسے ایک دے کے فٹ کمارتا ہے اور وہ کہتا ہے ارے اے تو میرے پرانے پاسٹ لائف کا ٹیچر ہے یہاں پہ کیا کر رہا ہے اور میرے آس پاس اس ٹوڈنٹس ایک کسی طریقے کا illusion ہے میرے پاسٹ لائف کے memories کا اور یہ سوچ کے وہ ایک اپنا پاور یوز کرنے کی کوسس کرتا ہے ٹیچر کے اوپر پر تب ہی وہ دیکھتے اس کا کوئی بھی پاور یہاں پہ کام نہیں کر رہا تھا فینگ کو ٹیچر کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے دیکھ کے سارے کلاس کے سٹوڈنٹ ہسنے لگ جاتے وہاں پہ اور جو فینگ ہے وہ من میں سوچنے لگتا ہے ارے اے کیا میں تو تھرڈی آر کے ہائی سکول میں آ چکا ہوں ٹیچر فینگ کے پاس آکے گھسے کرنے لگتا ہے فینگ اپنے من میں کہتا ہے پورے پانسو سال میں آج تک کسی کے اندر اتنا ہمت نہیں ہوا کی میرے آگے آکے اس دیکھ سے بات کرے جوڑ سے میں ابھی بس ایک سٹوڈنٹ ہوں جو بینے پیسہ اور پاور کے ہے اور میرے پاس میرا ابھی بھی سپرنیچرل پاور سبھی بھی ہے اور اسی وجہ سے میں ابھی بھی ٹیچر کو سمال سکتا ہوں فینگ اپنی سپرنیچرل پاور کو ایکٹیب کرتا ہے اور اپنے آنکھوں سے ٹیچر کو دیکھتا ہے اور وہ ٹیچر کو دیکھ کے کہتا ہے میس زیا کیا آپ بیمار ہو یہ بات سن کے ٹیچر اور بھی زیادہ گستہ کرتا ہے اور کہتا ہے تم میرے آپس میں آؤ وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کلاس میں ایک لڑکا وہ انڈی سے کہتا ہے تم اس فینگ جیسے لڑکے کے ساتھ کیوں رہتے ہو اس نے ہیڈ ٹیچر کو پڑیسن کرنے کی کوسس کیا ہے اور وہ تو سکول میں رہنے کے لائک بھی نہیں ہے وہ انڈی اپنے مند میں کہتا ہے میں بہت ٹائم سے اس کے ساتھ بریک اپ کرنا چاہتا تھا اور یہ سچ میں بیکار ہے وہ فینگ کو جاتے ہوئے دیکھ کے کہتا ہے فینگ میں بریک اپ کر رہا ہوں فینگ اس بات کو سن کے کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہ بات سن کے وہ لڑکی بھی سوک ہو جاتا ہے ایک کیا چل رہا یہاں پہ اور سارے کلاس کا سٹوڈن بات کرنے لگ جاتا ہے کہ بھائی ایک کیا چل رہا ہے یہ فرس ٹائم ہے جو فینگ اس طرح کی سے بات کیا تب ہی زاؤ اٹھ کے کہتا ہے فینگ تم کیا پاگل ہو چکے ہو وینڈی تمہانے بارے میں بہت زیادہ سوچتا تھا فینگ کہتا ہے کلاس مونیٹر کیا تم ویٹ نہیں کر سکتی اس کو دو بڑا پر فرم کرنے کے لئے یہ بات سن کے زاؤ بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے زاؤ کا ایک فرینڈ زاؤ کو پکڑ کے کہتا ہے بھائی آپ رک جاؤ سکول ختم ہونے کے بعد آپ اس کو دیکھ لینا فینگ اپنے مند میں کہتا ہے یہ بو لوگ ہے جو مجھے بولی کرتے تھے تب ہی اچنک فینگ کو ٹیچر بولاتا ہے اور اس ویسے فینگ وہاں پہ ٹیچر کے ساتھ چلے آتا ہے نیکس دن میں ہم لوگ فینگ کو ٹیچر کے آفیس پہ دیکھتا ہے جہاں پہ ٹیچر فینگ سے کہہ رہا ہوتا ہے فینگ اب مجھے سب کچھ ایکسپلین کرو پر فینگ تو ٹیچر کے بات سننے کا جگہ کہیں پہ اس کا اور ہی دھیان تھا اور وہ اپنے مند میں کہہ رہا تھا اس کا تو فگر بھائی میرے فیڑی میٹ جیسا ہے بلکل پچھلے لائف پہ مجھے یہ ملا نہیں تھا بھائی ٹیچر فینگ سے کہتا ہے تمہارا دھیان کدھر ہے تم اپنے پیرنٹس کو بولاؤ پیرنٹس کو بولانے والی بات سننکہ فینگ اپنے مند میں سوچتا ہے میرے پورانے لائف پہ میرے پیرنٹس کو ہر بار آنا پڑتا تھا ٹیچر کے پاس پر اس بار دوبارہ ہوگا یہ بہت ہی ریار چانس ہے اور تب ہی وہ کچھ سوچتا ہے اور ٹیچر سے کہتا ہے میس آپ کیا بیمار ہو یہ بات سننکہ ٹیچر بہت زیادہ گستہ بیتا ہے ٹیچر فینگ کے اوپر گستہ کرتے ہوئے کہتا ہے تم اپنے پیرنٹس کو بولاؤ پر تب ہی اچھنک ٹیچر کو ہارٹ اٹک آ جاتا ہے فینگ کہتا ہے ٹیچر کو پکڑ کے میرا زیادہ تار میجک جو ہے وہ چلا گیا ہے فینگ اپنی پاور کو ایکٹیپ کر کے چھوٹا سا ایک سپیل کرتا ہے اپنے ٹیچر کے اوپر اور اس کو کرتے ہوئے وہ اپنے مند میں سوچتا ہے ایک چھوٹا سا سپیل مجھے مار سکتا ہے مجھے جلدی سے کلٹیویشن سٹارٹ کرنا ہوگا تب ہی وہ دیکھتا ہے ٹیچر کو ہوس آ چکا تھا ٹیچر کو وہ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے آپ کو ہارٹ اٹک آیا تھا فینگ میس جیے سے پوچھتا ہے آپ کو کیا ساس لینے میں کوئی پریشن ہی ہوتا ہے میس جیے کہتا ہے تمہیں کیسے بتا چلا اور مجھے کیا سچ میں ہٹ اٹک آیا تھا فینگ کہتا ہے میرے پاس ایک طریقہ ہے جس سے میں آپ کو ٹھیک کر سکتا ہوں پر اس سے پہلے آپ کو ایک پرامیس کرنا ہوگا آپ کبھی بھی میرے پیرنس کو نہیں بلاوگے میس جیہ اس کی بات کو سن کے مان جاتا ہے کہتا ہے میں ٹھیک ہے میں کبھی بھی نہیں بلاوں گا فینگ کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ مجھے تین دن کا ٹائم دیجئے میں آپ کو ٹھیک کر دوں گا فینگ آگے ٹیچر کا آفیس سے جانے لگتا ہے ٹیچر اپنے مند میں کہتا ہے فینگ تو آج تھوڑا سا الگی پرسن دیکھ رہا ہے نیکس سین میں ہم لوگ آگے فینگ کو دیکھتے جو سام کو گھر جا رہا تھا تب ہی اس کا فرینڈ آتا ہے اور کہتا ہے تم ٹھیک ہو فینگ فینگ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں اور وہ اپنے فرینڈ کو جب دیکھتا ہے تو اس سے پتہ چلتے ہیں اس کا جو فرینڈ ہے اس کا پٹہ ہی ہو چکا ہے تو اب اس سے پوچھتا ہے تمہارا یہ فیس کا حال کس نے کیا کیا یہ دو بڑا سے زاوی جی بھلا میٹر ہے اور یہ اسی لئے کیونکہ تم میرے قریب ہو فینگ کا فرینڈ اس بات کو ہی پہ ختم کرنے کیلئے وہ ہستے ہوئے کہتا ہے یہ تو بس ایک تھپڑ تھا تو تمہیں اس بات کو لے کے بالکل بھی سوچنا نہیں چاہے اور بیسے بھی یہ تو میرے ساتھ ہمیں سا ہوتا ہی رہتا ہے تو مجھے عادت ہو چکا ہے فینگ اپنے منوے کہتا ہے دوسروں سے بولی ہونا فینگ جب یہ سوچ رہا تھا تب ہی وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں فینگ کے فرینڈ کو جینے لوگوں نے پیٹا تھا وہ آ چکے تھے فینگ کا جو فرینڈ ہے وہ انہیں دیکھ کے بہت زیادہ ڈڑ جاتا ہے فینگ زاوی جی کو دیکھ کے کہتا ہے ہے زاوی جی تم بلکل سہی ٹائم پہ آئے ہو اور ہی پہ یہ جو ای بھی سوٹ ہے وہ انڈ ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو ضرور سے ایک بار لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ہاں لائک ضرور سے کرنا نہیں تو بھائی پتہ نہیں چلتا کہ تم لوگ کو ویڈیو پسند آیا ہے یا نہیں تو لائک ضرور سے کرنا اگر تم لوگ اس پہ زیادہ اچھے سے سپورٹ کرتے ہو تو میں اس کا نیکسٹ پارٹ جلدی سے لے آؤں گا